آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلینٹولوجی یا رکاضی شہادتیں پلینٹولوجی سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا تعلق ہیوانات اور نباتات کے باقیات یا رکاضیات سے ہے قرارس پر جو ہیوانات اور فود اللہ کو سال پہلے پائے جاتے تھے ان کی آثار زمین میں محفوظ حالت میں موجود ہیں ان آثار کو فاصلز کہا جاتا ہے رکاضوں کے مطالعے سے ارتکہ کے حق میں بلا واسہ ثبوت فرام ہوتے ہیں اور اس خیال کو تفیت پہنچتی ہے کہ موجودہ ہیوانات اور نباتات ادنا درجہ سے ترقی کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں رکاض یا تو ہیوانات کی اصل ہڑیوں اور دھانچے کی صورت میں یا آقاس کے شکل میں قدیم چٹانوں میں ملے ہیں اور چٹانوں کی لحاظ سے ان رکاضوں کی عمر شمار کی جاتی ہے پودے اور ہیوانات سمندر میں پیدا ہونے کے بعد میٹھے پانی میں پھیلتے چلے گئے اور پھر خشکے پہ آگئے پہلے ان وٹی بریٹس نمودار ہوئے پھر وٹی بریٹس آئے وٹی بریٹس میں بھی سب سے پہلے فشرز پیدا ہوئی پھر ایمفیبینز پیدا ہوئے پھر ریپٹائلز پیدا ہوئے اور پھر برڈز اور میملز آئے بعد میں نمودار ہونے والے ہیوانی گروہوں کی اپنے سے پہلے گروہوں سے مشابہت ارتقاء کا ثبوت فراہم کرتی ہے اگر برڈز اور میملز کے فوسلز ان چٹانوں میں ملتے جو ریپٹائلز سے پرانی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ برڈز اور میملز ریپٹائلز سے پہلے وجود میں آئے لیکن ایسا نہیں ہے ہیوانات کا رکازی ریکارڈ اگرچہ نامکمل ہے مگر چند ہیوانات کا شجرہ نے اس پر تن تفصیل کے ساتھ دریافت ہوا ہے ان میں انسان اونٹ ہاتھی اور گھوڑا شامل ہیں مثال کے طور پر گھوڑے کے ایک جنس ایو ہپس ایو سین دور میں پائے جاتی تھی یہ گھوڑا لومڑی کے جسامت کا ہوتا تھا اس کی گردن اور تانگیں بھی چھوٹی ہوتی تھی پھر محولیاتی ضروریات کے مطابق اس کی ساخت میں بتدریج تبدیلیاں ہوتی گئیں یہاں تک کہ موجودہ زمانے کا گھوڑا ایک ویس وجود میں آیا